مرشد دار بیدار بڑا سوڑا کرکیٹر ایکٹر ان کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے کہیں نہیں پڑی جبکہ ان کو دیکھنے کے لئے کہ لوگ مرتے ہیں ایک غریب مسکین پیون لگے کپڑے والا بیٹھا اور عالم ہے اس کے چہرے کو اگر اس نیت سے دیکھا عبادت کی نیت سے سواب کمائے گا تو چہرے وہ دیکھتا رہے اور عبادت کا سواب لوٹتا رہے تو یہ حدیث ہیں کہ ہمیں علماء کے قریب نہیں کر رہی ہیں دیکھو اس کو عالم کو دیکھو عبادت بیٹھے بیٹھے مفت میں بغیر خرچے گئے لٹے جاؤ لٹے جاؤ عبادت کا سواب اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے کیا یہ حدیث ہے اس بات کی ہمیں ترقیب نہیں دیتی کہ ہم بھی علماء یا اہلِ علم بنے عالم بنے اور اپنی بچوں کو بھی عالم بنائیں عالم ہی تو انسان ہوتا ہے تو قوال ہیں نا بزرگوں کے مجھے تو بڑے پسند دی ہیں کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے مجھے عالم سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے غیر عالم سے بات وقت گھبرات ہوتی ہے جب وہ یعنی کوئی علمی بات کر کے انہیں کہ اپنے سنائیں وہیں اسے گھبرات نہیں ہوتی اپنے سنائیں بھائی اپنی بات سنتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں نا عوام یہ مطلب بہت دھرا دیتے ہیں ایک بار مجھے یاد آیا میں کسی اور ملک میں تھا تو وہ کسی جگہ پر میں تھا تو مجھے لوگ پہچاندے نہیں تھے کوئی ایک سنائیں وہ میرے ساتھ تھے بس تو وہ کوئی چند پاکستانی تھے نوجوان کیا سجی ان کو آ کر ہم کو سلام کیا انہوں نے تو میں نے جواب دیا سلام کا ان میں سے ایک بولا کہ کتنی فیاری آواز ہے میری آواز کا کہا کتنی فیاری آواز ہے میں چونکا یہ شاید میرے کو پہچان گیا لیکن وہ پہچانا نہیں تھا اس نے بعد میں وضات ہوئی پہچانا نہیں تھا واقعہ اس کو آواز اچھی لگی تھی اس کی میرے بانی سنیے تو سی اب انہوں نے کوئی مذہبی ٹوپک چھڑا اور ڈرہ دیا میرے کو ایسی باتیں شروع کر دیں اور ایک ان میں جو بڑا کچھ زدی قسم کا لگ رہا تھا اور مجھے تھا کہ اب یہ کفریات پر اترے گا اب بکے گا کفر اب میرے کو مجبور ہو گیا کیونکہ ٹھے پاکستانی اور پاکستانی تقریب بہنے سے ہوں گے کہ جو شاید میرا نام سونے ہو ایسا میری خوش فہمی ہے کہ اقتعداد غالی بقصریت ہوگی جو میرا نام جانتی ہو تو میں نے کہا رب اپنے اپنا تعروف کروا دیں کہ شاید ہی مجھے پیچان لیں اور میرا ان پر روپ پڑی اب روپ ڈالنا ضروری تھا پھر اس کو کفر میں گرنے سے بچانا تھا تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھے ریا آپ ٹھے ریا میرا نام محمد علیاس قادری ہے اچھا میں نے جیسے ہی یہ کہا تو ان کی ٹیون بدل گئی مدینہ میں اپنے فضال نہیں بیان کر رہا ہے اب ایسا مت کر رہا ہے کچھ بولنے تو پھر میں کھلوں گا کیسے آپ اس طرح نرے لگاتے رہو گے تو میں نے یہ ان کو کہا تو اب یہ تو بھائی لپٹے اور ان پر ایسا لگا بعض اوپر رقت تاری ہو گئی اب وہ سر جھکا گا میں نے جو بولا چپ چپ سن لیا انہوں نے سمجھے پھر انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا میرے سے پھر انہوں نے مجھے اسرار کر کے اپنے ڈیرے پہ لے گئے مجھے میری خدمت کی چاہ پانی پھلایا لوگوں کو نیندوں سے اٹھایا لے آئے بہت سارے اتاری بنے اور وہاں سے اجتماع کے لیے گاڑی شروع ہو گئی الحمدللہ اب وہ دور ہے کہ اب اسی جگہ ہفتہ ور اجتماع ہونے لگا ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ اتفاق سے ایک واقعہ ہوا جو یاد ہے مجھے ارز کر دیا تو کہیں ویسے تعریف نہیں کروانا چاہیے اپنا لیکن وہاں ضرورت مجھے محسوس ہوئی کہ شروع میں نہیں کروائے تھا تعریف تو وہ جس نے کہا تھا پیاری آواز تو اس نے میں نے بولا تم نے پیچا نہیں میں نے پیچانا نہیں تھا ویسے آواز اچھی لگی تو انہیں بول دیا تو ان لوگوں نے میرے نام وغیرہ سنے بیٹھے تو بہرحال یہ کہ عالم سے مربوط ہونا ضروری ہے اور ان سے پوچھتے رہنا چاہیے ورنہ وہ بہت خطرہ ہوتا ہے جسے میں لگا عوام میں بہت خطرہ ہوتا اسی باتیں کرتے ہیں دھرا دیتے ہیں دھاڑ کر کے کفریات آج کل بک دیتے ہیں کچھ ان کو ہوش نہیں ہوتا اور ان کو سمجھانا بھی اپنے بس کا روگ نہیں ہوتا جو اپنے سے مرغوب نہیں ہوتے پھر ان کو منانا بہت مشکل ہو دلائل ان کے پلے ہی نہیں پڑھتے ہوں ہشیار یعنی دیڑھ ہشیار ہوتے ہیں باز کے ان کو یوں لگتا کہ ہم کو بہت معلومات ہے یوں سمجھ مولاناو کی باتیں کاٹ دیتے ہیں علماء کی باتیں کاٹ دیتے ہیں وہ لوگ علماء بیچارے اتر کیا کریں وہ چھپ ہو جاتے ہیں جواب جائلہ خاموشی باشد اب اگر کوئی علم بالفرض کردار کے اعتبار سے اگر داغدار ہے بھی کوئی مطلب ہے کہ اس میں ایسا فولٹ ہوتا ہے اخلاقی اعتبار سے یا کچھ خرابی ہے اس میں تب بھی اگر وہ ہے علم دین تو اس کی بسبب علم دین فضیلت اپنی جگہ پر رہے گی اور اس کی توہین کی اجازت نہیں ملے گی ہمیں کہ اس سے کوئی مطلب ہے کہ ہم اس سے دشمنی رکھیں ٹھیک ہے وہ شما ہے جلدی ہمیں تو روشنی دیتی ہے ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں تو علماء سے بارال فیض اٹھائیں اور اس سے فائدہ لیں اور مفتیان کرام سے مسائل معلومات کرتے رہے